پیملی کے ساتھ اظہار یفجہتی کرنا چاہیے اور انہیں کنسول کرنا چاہیے اور دت میں پیش کروں گا ہمارے جو ہائی کمیشنر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ یہ دل ہلا دینے والا واقعہ ہے اور ایک بہت دردناک واقعہ ہے میری آج صبح جو ہمارے کانسل جنرل ہیں ٹورانٹو میں ان سے بات ہوئی ہائی کمیشنر سے رابطہ ہوا اور میں نے کچھ تفصیلات حاصل کی ہیں یقین جانئے جب میں تفصیلات میں جاتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے اور آنکھ نم ہوتی ہے اسلاموفوبک اٹیکس یہ ایک ٹرنڈ ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں وہاں ہون در رائز ان در ویسٹن ورلڈ اور اس کا ذکر وزیراعظم پاکستان امیان خان صاحب بارہا کر چکے ہیں اب پچھلے دو سال سے ہم انٹرناشنل کمیونٹی کی توجہ اس طرف مفضول کروا رہے ہیں کہ یہ ٹرنڈ ہے یہ انڈیویجول ایکٹس نہیں ہیں ویسٹن ورلڈ کو اس طرف توجہ دینی ہوگی یہ جو رائزنگ ٹرنڈ ہے اسلاموفوبیا کا اسے فل فور اڈریس کرنا ہوگا اگر انہیں ایسا نہ کیا تو حالات بگڑ سکتے ہیں معاشرہ تقسیم ہو سکتا ہے ہیٹ سپیچ انسائٹمنٹ اور اس سے نقص امن بھی پیدا ہو سکتا ہے جس طرح نیوزرنڈ کی وزیراعظم نے اس سہنے کو سامنے رکھتے ہوئے جو کردار ادا کیا جو فہم و فراست کا مظاہرہ کیا اور زخموں پر مرم رکھی پرائمیسٹر ٹرودو بڑے انلائٹنڈ ہیں پرگریسیو ہیں پسند کیے جاتے ہیں انہیں بھی ہی شوڈ سٹپ اپ اور رائز تو دی اکیشن اور اس فیملی کے پاس جائیں اس سے کیا ہوگا اس سے جو اس وقت جو سہمے ہوئے لوگ ہیں وہاں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں ٹورانٹو میں اور گرد و نوہ وہ ان کا اعتماد بحال ہوگا پسند کیاوہ 我是 کہ کردے